السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں مرد حضرات کے لیے اللہ کی جانب سے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں جائیں امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز میں آپ شریک نہیں ہو سکے رکاتیں چھٹ گئیں رکاتیں نکل گئیں تو ان چھٹی ہوئی رکاتوں کو کیسے پورا کریں میں آج پوری تفصیل سے آپ کو اس عنوان پر بات کرنے والا ہوں اور سارے ڈاؤٹ کیلئر کرنے والا ہوں اگر آپ چار رکات والی نماز میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ کی ایک رکات نکلی تو اس کے چھٹی ہوئی رکات کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اور سنا پڑھیں سبحانک اللہم اعوذ باللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں اور پھر رکو کریں سجدہ کریں اور پھر اتحیات دروش شریف دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں ایک رکات چھٹے تو اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اگر دو رکاتیں چھٹی ہیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ سنا پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت دونوں رکاتوں میں سورت بھی پڑھنی ہیں پہلی رکات میں اعوذ باللہ بسم اللہ اور سبحانک اللہم اور دوسری رکات میں سبحانک اللہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ نے پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہیں اور پھر بیٹھ جائیں دو رکات پڑھنے کے بعد پھر جیسے نماز پورا کرتے ہیں اتحیات دروش شریف دعا پڑھ کر کے نماز پورا کر لیں اور اگر آپ کو کی تین رکاتیں چھوٹی ہیں تو اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں اور کھڑا ہونے کے بعد آپ سبحانک اللہم پڑھیں اعوذ باللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں الحمد شریف پڑھیں اور سورت پڑھیں اور رکات مکمل کر لیں اور یہ رکات پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد صرف اتحیات پڑھیں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد یہ اب آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے اور صورت پڑھنی ہے عوض باللہ بسم اللہ اور سنہ نہیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد رکو اور سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں چوتی رکعت کے لیے جو آپ کی چوتی ہوگی اور پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ کو صرف الحمد شریف پڑھنی ہے صورت نہیں پڑھنی ہے نہ عوض باللہ بسم اللہ نہ سبحانک اللہم صرف صورة فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے اور پھر رکعت مکمل کر لیں بیٹھ جائیں اتحیات دعا دروش شریف وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اگر تین رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ایسے پوری کی جائیں گے اور اگر آپ کی چاروں رکعتیں چھوٹ گئی ہیں آپ چوتھی رکعت کے رکوع کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چاروں چھوٹ گئیں اب جب چاروں چھوٹ گئیں تو ان کی پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں آپ کی بھری ہوئی ہوں گی اور پہلی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں آپ کو سنا عوض باللہ بسم اللہ صورة فاتحہ اور صورت دونوں سب کچھ پڑھنا ہوگا اور دوسری رکعت میں صرف الحمد شریف اور صورت پڑھنی ہوگی اور پھر آپ بیٹھ جائیں دو رکعت کے بعد پھر کھڑے ہوں اتحیات پڑھنے کے بعد اور پھر دو رکعتوں میں جو اخیر کی دو رکعتیں ہوں گی اس میں صرف آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے اور پھر رکو سجدے کر کے قائدہ کر کے اخیر میں اتحیات دروش شریف دعا وغیرہ کر کے سلام پھیر دیں یہ چار رکعتیں اگر چھوٹی ہوئی ہیں تو ایسے پوری کرنی ہیں اگر کسی شخص کی مغرب کی نماز میں دو رکعتیں چھوٹ جائیں یا ایک رکعت چھوٹ جائے تو وہ کیسے کریں اگر آپ کی مغرب کی نماز میں ایک رکعت چھوٹی ہے تو آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد سنہ پڑھیں سنہ کے بعد عوض باللہ بسم اللہ اور الحمد شریف اور صورت سب کچھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ رکعت مکمل کر لیں اور پھر دتحیات دروش شریف دعا پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور اگر آپ کی امام صاحب کی ساتھ دو رکعتیں چھوٹ گئیں ایک ہی ملی ہے تو پھر ان دونوں رکعتوں کو بھرا ہوا پڑھنا ہے یعنی پہلی رکعت میں سنہ عوض باللہ بسم اللہ الحمد شریف اور صورت فاتحہ اور دوسری رکعت میں الحمد شریف اور صورت پڑھ لی ہے ایسے چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کی جاتی ہیں یہ چھوٹی ہوئی رکعتوں کے پورا کرنے کا طریقہ ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مغرب کی نماز میں دو رکعتیں چھوٹی ہیں تو آپ ایک رکعت پڑھ کر کے بیٹھیں گے پھر تیسری کے لئے کھڑے ہوں گے اس لیے کہ ایک رکعت تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی تھی اور ایک رکعت آپ نے اب پڑھ لی گویا ہے کہ اب آپ کی دو رکعتیں ہوئی ہیں تو یہ قائد اولہ کرنا ہوگا آپ کو اور بیٹھنے کے بعد پھر تیسری کے لئے کھڑے ہوں گے اور تیسری رکعت میں الحمد شریف اور صورت پڑھ کر کے پھر بیٹھیں گے پھر نماز مکمل کریں گے تو یہ میں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ تمام نمازوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سی نماز میں چھٹی ہوئی رکعتوں کے کتنی رکعتوں کے پورا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ